اگلی تکلیف ہے جناب ناموسے صحابہ و اہل بیت بل اور ان تکلیفوں میں اگلی تکلیف اگلی تکلیف ہے جناب ناموسے صحابہ و اہل بیت بل اب سمجھ نہیں آرہی کریں گیا اس کے اندر تو انہوں نے اہل بیت کا نام بھی ڈال دیا کیسے اس کی مخالفت کریں کریں کیا کس انداز میں بات کریں سمجھ نہیں آرہی اب کوئی عادت ہے وہ مفتی فضل حمدد طائب کے جناب ہر مسلمان کی گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے ایک عام شخص سے عام شخص صحابہ کی بات یعنی صحابی ہو یا عام شخص ہو کوئی بھی کسی کو گالی دیتا ہے یہ فسق کا کام ہے جب یہ بات معلوم ہے کہ فسق ہے گناہ ہے حرام ہے تو پھر اس پر سزائیں کس طرح سے یعنی ایک آدمی اگر دوسرے کو گالی دے دیتا ہے تو جس طرح یہ جرم ہے اسی طرح صحابہ کو گالی دینا بھی جرم ہے تو جو سزا ہم آدمی کو گالی دینے کی ہے وہ آپ وہاں پہ بھی رکھیں اس تاکی تو کسی کو جنابے والا آپ کے ابا جی کی اور آپ کے والے سے کوئی آپ کو گالی دے دے آپ کے ابے کو گالی دے دے برابر ہوگا کوئی جو ہے وہ میرے مجھے گالی دے دے میرے استاد کو گالی دے دے برابر ہوگا تو کوئی ہمیں گالی دے دے اور ہمارے صحابہ کو گالی دے قطان برابر نہیں ہے ایک ادھر سے بات آگئی کہ جیس ہر مسلمان کی عزت برابر ہے قطان ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا قریب ہے کیونکہ عزت کا مہور عزت کا مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رسول اللہ سے جتنا قریب ہے اس کی عزت اتنی زیادہ ہے اور پھر جی زبردستی عزت کروا رہے ہیں جی زبردستی عزتیں ہوتی ہیں زبردستی عزتیں کروای جاتی ہیں جنابے والا ہم زبردستی عزت نہیں کروا رہے ہیں پیش کرنا ہے صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ میں ہم بتمیزی والی زبانیں روک رہے ہیں اب اب اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جا رہا ہو تو کوئی کہ یار کیا جیب آدمی ہے یار یہ زبردستی اپنے باپ کو سب کا باپ بنوانا جا رہا ہے ایسی بات کہے گا تو بندہ کہے گا کیسا بیواغوف آدمی ہے اس کا مقصد یہ نہیں اس کا مقصد اپنے باپ کی حفاظت ہے اس کی عزت کی حفاظت ہے وہ چاہ رہا ہے میرے باپ کے اوپر کوئی زبان نہ کھولے میرے باپ کے والے سے کوئی توہین امید جملہ نہ بولے اس وجہ سے ساتھ کھڑا ہے انہیں کوئی تکلیف نہ آئے اس لیے ساتھ کھڑا ہے تو ہم بھی صحابہ اکرام کی روحانی اولاد صحابہ کے ساتھ اس وجہ سے کھڑی ہے ہم بھی اہلِ بیعت کی روحانی اولاد اہلِ بیعت کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ کوئی زبان نہ کھولے یہ ہے ہمارا مقصد اور اگر سیکیورٹی کا اور قوانین کا مقصد یہ لے لیا جائے کہ زبردستی عزت کروائی جا رہی ہے تو جنابے والا پھر نجفِ اشرف کے اندر جو سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ بھی نعوذ باللہ کوئی زبردستی عزت کروا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا پاک کے اندر جو سیکیورٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ ادھر جو وارک ٹرو گیٹس لگے ہوئے ہیں سارا پوچھ ہے کیا وجہ ہے اس لیے کہ کوئی ٹیرریسٹ نہ جلا جائے تو ہم بھی اس لیے یہ قانون بنا رہے ہیں کہ ایک ہوتے جسمانی ٹیرریزم ایک ہوتے زبانی ٹیرریزم اور یہ ٹیرریزم کی سب سے خطرناک فارم ہے زبانی ٹیرریزم کیونکہ ہمارے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتا تو ہمارے دل پہ تکلیف ہوتی ہے اور دل کا درد سب سے بڑا درد ہوتا ہے تو بس یہ ہی ہم بھی کہیں گے کہ جب کوئی رسول اللہ کے حوالے سے بات کرے تب بھی ہمارے دل میں درد ہوتا ہے جب کوئی اہلِ بیعت کے حوالے سے بات کرے تب بھی ہمارے دل پہ درد ہوتا ہے اور جب کوئی صحابہ کے حوالے سے بات کرے تب بھی ہمارا دل لکھتا ہے صحابہ احلِ بیعت کے اوپر زبان کولتا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے حوالے سے جنہیں بہت زیادہ تکلیف ہے کہ یہ زبردستی عزت کروائی جاری جناب پیش کرنا ہے صحابہ والا تقدس اور احترام ان کے لیے کروانا ہے گن پوائنٹ پی جناب والا آپ سے تو ہم خاص طور پر زبردستی عزت کروانا ہی نہیں جائیں گے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ صحابہ کا لہلاتہ ہوا باغ دیکھ کے صحابہ اکرام کی لہلاتی فصل دیکھ کے ہوتا کیا ہے لیغیر بہم الكفار کچھ ایسے لوگ ہیں جنہاں ساڑ رہنے ہی رہنے ہیں انہاں دا ساڑ سی ختم نہ کرنا ہے نہ ہونا ہے او موتو بھی گئی زی کم دا مسداق نے انہاں نے سڑنا ہی سڑنا ہے اتھے بھی سڑنا ہے اگے بھی سڑنا ہے جیڑے جیڑے بندے نے صحابہ تو سڑنا ہے انہیں اتھے بھی سڑنا ہے اگے بھی سڑنا ہے جیڑے جیڑے بندے نے اہلِ بیعت تو سڑنا ہے انہیں ایتھے بھی سڑنا ہے تو اگے بھی سڑنا ہے ایدھے نالالی آخری مثال ارض کرا کہ جنگل دے ویچ بندہ سوٹا لیا کے جاندہ ہے جیڑے بندے زمیدار نے جیڑے زمینہ علی نے جاندے نے کہ بندہ سویرے سویرے اپنے کول ایک ڈانگ راکھتا ہے وہ سوٹا اپنے پاس رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے گدڑ جتنے شیر جتنے کتے یہ در دائے بائیں ہیں وہ آ کے میرے پیر چاٹنا شروع کر دیں اس بندے سے پوچھیں تیرا مقصد یہ ہے کہ تُو یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے آ کے تیرے پیر چاٹنا شروع کر دیں وہ کہے گا نہیں جناب میرا مقصد یہ نہیں ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ جب کوئی موزی نکل کے بھونکے گا جب کوئی موزی نکل کے مجھے کاٹنے کی کوشش کرے گا یہ سوٹا تب میں اس کے موں کے اوپر ماروں گا تو صحابہ کے روحانی بیٹوں نے جو قانون پارلیمنٹ سے پاس کروایا اور اس کے بعد سینٹ سے بھی پاس ہوکے اب یہ قانون کی حصیت اختیار کر چکا ہے تو یہ کم سے کم دس سال قید کا سوٹا اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کا سوٹا یہ ہم نے زبردستی عزت کروانے کے لیے نہیں رکھا اس وجہ سے رکھا ہے کہ اگر کوئی موزی زبان کھولے گا تو یہ سوٹا اس کے موں کے اوپر سید گیا جا سکے اور اسی کے ساتھ آخری بات یہ کہ ہمارے آل سنت کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو پہچاننے ضرور غور ضرور اس چیز کے حوالے سے کیجئے کہ کون لوگ ہیں جو آر اس بل کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں ایک دو بل تھوڑی پاس ہوئے کئی بل انہوں نے اپنی پسند کے پاس کروائے تو یاد رکھئے آج میں دونوں بڑی شخصیات سے اور اداروں سے رابطے میں رہا اور بہت جلد دیاری کیجئے بہت جلد متفقہ طور پر پورے ملک میں احتجاج کی کول دی جائے گی کوئی تمہیں شرم نہیں آئے گی احتجاج کرتے ہوئے کہ مولا علی کی شان میں زبان کھولنے والے کے لیے قانون بنایا جائے کہ دس سال اسے قید دی جائے گی کم از گم اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمر قید دی جائے گی اور تم احتجاج کرو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے قانون بنے کہ ان کے حوالے سے کوئی زبان کھولے گا دس سال قید کم از گم زیادہ سے زیادہ عمر قید حسنین کریمین کے حوالے سے کوئی زبان کھولے گا دس سال کم از گم زیادہ سے زیادہ عمر قید کس مو سے تم لوگ احتجاج کرو گے اور کیا تم لوگوں کی پلی ہوگی کہ ان کے حوالے سے یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں غلط ہیں وہ لوگ خود بھی اور ان کی عوام بھی شدید آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا قانون بن ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ کو احتجاج کے لیے بارا جا رہے ہیں دین کی بات پھلانا صدقہ جاریہ ہے سو آپ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کی دیئے جزاک اللہ